ہمارے ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کی آواز اور آپ کی آواز میں ہم آپ کو ہمیشہ ان لوگوں سے ملواتے ہیں کہ جو خاص اہمیت خاص مقام خاص ادام رکھتے ہیں اور خاص شہر میں شیفل کے اندر جب کوئی خاص شخصیت آتی ہے تو ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی آواز آپ سب تک پہنچائی جائے اور ٹی وی کے توسط سے آپ سب لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کر سکتے ہیں آج شیفل کی سب سے بڑی مسجد جو مدینہ ماسک ہے اس کے اندر سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے مدینہ مسجد ایک نہائیت ہی خوبصورت طریقے سے بنیادی طور پر بنائی جانے والی باقاعدہ مسجد ہے جو اپنا نام مقام اور اپنی شان رکھتی ہے اس کے بلند اور وسیع و عریض گمبت دور سے دلکش مظاہرہ پیش کرتے ہیں جس کو دیکھے ہوئے انسان کو خدا یاد ہو یا نہ یاد ہو خدا یاد آجاتا ہے اور خدا کی کبریائی کی طرف انسان جھکنے لگتا ہے کہ خدا بند عالم نے دیار غیر میں بھی اس طرح کی خوبصورت مسجد آپ کے بیچ میں لاکھڑی کی اور میں مشکور ہوں ان لوگوں کا اور ہمیں ان لوگوں کا مشکور ہونا چاہیے کہ جنہوں نے اس مسجد کی ہر طریقے سے مدد کی اور بنانے میں اور اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا وہ بے شک وہ لائک تحسین لوگ ہیں اور ہمارے بچوں کو چاہیے کہ ان بزرگوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کار خیر میں ہمیشہ ساتھ دیتے رہیں اور اس وقت جو دوسری بڑی مسجد ہمارے ملک پاکستان کی مسجد ہے جس کا نام فیصل مسجد ہے وہ دنیا میں اپنا نام مقام رکھتی ہے جس کے سین و احاتے سے لے کے اپنے جھنبر تک ہر ایک چیز اور خصوصاً ممبر تک اپنا مقام رکھتا ہے فیصل مسجد کے آج خطیب امام مسجد ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب جو کسی بھی تارف کے محتاج نہیں ہے وہ سجادہ نشین ہیں بغار شریف تحصیل کہوٹا کے اور وائس پریزیڈنٹ ہیں اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے ان کا ایک خاص نام اور ایک خاص مقام ہے آج ہم ان سے آپ کو ملواتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم سب سے پہلے تو ہم اپنے شہر شیفر میں اور اہلیان شہفیل کی طرف سے آپ کو مبارک پیش کرتے ہیں کہ آپ جس عوضے پر فائز ہیں اور جو اتنی بڑی علمی شخصیت ہیں خدا بندی عالم آپ کو یقین اور اس کا عجر دے گا آپ سب سے پہلے ہمارے اس مسجد کے بارے میں کیا کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شہصہ گزارش یہ ہے کہ میں اہلیان شہفیل کا ممنون کرم ہوں کہ جب کبھی بھی میں بلطانیہ میں آیا تو یہاں میرے بہت سے عزیز بہت محبت کرنے والے اور مختلف حوالوں سے مختلف پیلوں سے ان کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی قدردانی کرتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ مجھے شہفیل میں خوش آمدید کہا ہے اور محبت اور اخلاص کی ایسی سوغات پیش پر بھائی ہے کہ جس کے اثرات سال بر میں محسوس کرتا رہتا ہوں جہاں تک اس مسجد کا تعلق ہے یہ مسجد ابھی بنی نہیں تھی اور اس کے ساتھ چھوٹی سی مسجد تھی جس میں یہاں نماز اور جمعہ کا تمام تھا اس وقت میں نے یہاں آنا شروع کیا تھا اور اسی دوران اس مسجد کی تعبیر کا آغاز ہوا تھا میں احالیان شہفیل کے جذبہ اللہیت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہاں اس ملک میں انہوں نے اللہ کے گھر کو اتنی محبت کے ساتھ اتنے لگن کے ساتھ اور اتنے جذبے کے ساتھ اور اتنے بھاری سرمائے کے ساتھ تعمیر کیا ہے کہ انشاءاللہ والعزیز یہ مسجد تا قیام قیامت قائم رہے گی اور اس مسجد کے درو دیوار سے ان کے لیے دعائیں نکلتی رہے گی یہ مسجد قائم رہے گی ان کا نام قائم رہے گا یہ مسجد قائم رہے گی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان بر رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہوتی رہے گی اللہ رب العالمین نے عجر عظیم سے سر فراز فرمائے ہمارے ساتھ اس وقت اور بھی شخصیات موجود ہیں خصوصاً اس مسجد کے شروع میں جب یہاں مسجد یہ نہیں تھی اس وقت یا اس سے پہلے یہاں پر مفتی محمد اختر علی صاحب جو موجود ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ انہوں نے بھی یقیناً مسجد کے تمام ادوار کو دیکھا ہے اور آج مسجد میں موجود بھی ہیں اور ایک خوبصورت مسجد سامیر ہوئی ہے اے دو احفاظ کرنا کر اجازت کو تم سے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نہائی تھی محترم برادرم قبلہ شاہ صاحب کا مشکور اور ممنون ہوں کہ جنہوں نے آج ہمارے اس مسجد میں مدینہ مسجد میں پاکستان کی ایک ممتاز شخصیت شخصیت حضرت علامہ ڈاکٹر ساجد الرحمن صاحب سجادہ نشین آستان آلیہ بھکار شریف پاکستان ہمارے درمیان موجود ہیں سب سے پہلے ہم ان کی اس تشریف آوری پر میں اپنی طرف سے اور تمام دوست احباب کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہے ماشاءاللہ جہاں تک مسجد کا تعلق ہے یہ مسجد ایسی شخصیات کے تعاون کے ساتھ ایسی شخصیات کی دعاوں کے ساتھ اپنے نکتہ کمال کو پہنچ دی ہے ابھی یہ مسجد جیسا کہ آپ نے اشارت فرمایا ابھی مسجد تعمیر کے مراحل میں داخل نہیں ہوئی تھی کہ اس سے قبل بھی حضور یہاں تشریف لاتے تھے اور جس محبت اور اخلاص کے ساتھ انہوں نے ہمیں نوازا اور وہی چذبہ اخلاص یہاں کے تمام مسلمان جو یہاں پر تشریف لاتے تھے ان کے دلوں میں اجاگر کیا یہ انہی کی محبتوں کے نتیجہ ہے کہ آر یہ مسجد جسے مدینہ مسجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ تمام اپنے تعمیری مراحل سے گزر کر آج ایک مکمل طور پر ہمارے سامنے مارز وزید میں کھڑی ہیں اور ہماری دعا ہے کہ جس مہدت اور لگن کے ساتھ یہاں کے دوست احباب نے مسلمانوں نے محبت کے ساتھ لگن کے ساتھ اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے یہ تا تائم قیامت اسی طرح آباد رہے اور تمام تعامل کرنے والے کو ان کے متوسرین کو اور ان کے ساتھ تعامل کرنے والے کو مولا اکریم ان کا عجر وعفر آتا فر آرام چونکہ قبلہ صاحب کی طرف آنے سے پہلے مسجد کے جو تارک محمود چیئرمنٹ صاحب ہیں ان کے بھی چند الفاظ مسجد کے بارے بھی لینا چاہوں گا تو اس کے بعد ہم پرورام قبلہ اسے میں قبلہ صاحب سے گفتگو کریں گے اور ان سے فیض حاصل کریں گے میں خود ان کا مدہ ہوں اور ان کی باتوں کو بڑے بار سے سنتا ہوں اور ان کی تنی روحانی باتیں جو اثر انداز ہوتی ہیں تو میں جناب تارک صاحب سے پوچھوں گا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے میں حضرت قبلہ اندازتی مشکور ہوں ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ چونکہ ان کو بہت چانے والے شفر میں موجود ہیں اس لیے آس سے یہاں انوائٹ کیا جاتا ہے اور اپنی گنوں گو مصوفیت کے باعث پھر بھی قبلہ تشریف فرما ہوتے ہیں میں تو ماشاءاللہ ہر دو شخصیات تشریف فرما ہے ان کی موجودیوں میں میں کیا اللہ پشاہی کر سکتا ہوں لیکن مسجد کے حوالے سے قبلہ شاہب صاحب نے پوچھا ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب نے بھی آپ نے بیان میں فرمایا ماشاءاللہ چونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے پیغام انہی عباب نے دیا لب بیک انہی غریب عباب نے دیا شہفیل کی عباب کو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے کوئی ٹیک وے والا ہے اتنے صاحب بسات نہیں تھے لوگ لیکن جذبہ اتنا تھا مسجد آپ نے سمنا ہے تقریباً اس کی داغت پانچ ملین تک پہنچی اور لوگوں نے دیئے اور مسجد پائے تک ملین تک پہنچی میں تمام عبابی کا ماشاءاللہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے اب تک ماشاءاللہ اس مسجد کے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں چونکہ بنانے کے بعد اس کے اخراجات بھی ہوتے ہیں تو مالی تعاون جو احباب فرماتے ہیں اللہ ان کو عجر دے اور میں قبلہ کا ایک بار پھر شکر خزار ہوں کہ اپنی اتنی مصروفیت کے باعث پھر ہم انہوں نے ہمیں موقع دیا اور تمام عبابی جو یہاں موجود ہیں ان کی طرف سے میں شکریہ دا کرتا ہوں ان کے دو الفاظ لینا چاہوں گا اور اس کے بعد ماسٹر شیر صاحب کا اور ماسٹر شیر صاحب سے مزارش ہے کہ وہ چند الفاظ جلدی سے مسجد نے کہیں اور مسجد کے بارے میں کہہ دیں اور قبلہ صاحب کے بارے میں اور پھر ہم ایک اگلا حصہ جب آپ چاہوں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس ناجیز کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے جس وقت اس مسجد کا منصوبہ تیار ہو رہا تھا تو اس وقت میں میں اس میں شامل تھا مفسدی صاحب اس ناجیز کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا ہے کہ اس مسجد کی خدمت کر رہا ہوں اور صاحب سب دعا فرمائیں کہ آخر تک اس مسجد کی خدمت کرتا ہے اس مسجد میں جن جن لوگوں نے تعامل کیا ہے جتنی بھی ان کی تعریف کم تنکی جائے کم ہے وہ سب اللہ کا حکم اس جنت کے اقدار ہیں اور اندہ بھی جس تل کھول کر جس طرح خدمت کر رہے ہیں میں ان کو سب کا شکر گزار ہوں یہ مسجد ہماری ہے ہم نے اسے عباد جنہ ہے اور صاحب سے زیادہ جو اہنا یہ نئی نسل کے عزے زوری ہے اور جمعہ کے دن ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے جب نئی نسل کے بچے جن کی عمرہ بیس اور تیس کے درمیان تقریبا نصف مسجدوں سے بری ہوتی ہے یہی اللہ کی شام ہے اداع کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ہم ایک وقت کی طرف جائیں گے اور ایک بات ساجد رحمان صاحب سے آپ کی بات کروائیں اسلام علیکم ناظرین وقت ایک بات ایک تفاہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ فیصل مسجد پاکستان کی سب سے بڑی مسجد پیش امام خطیب ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ساجد رحمان صاحب جو یقیناً سجادہ نشیبی ہیں اور سجادہ نشیبی کا لفظ آتے ہی ایک انسان سوچتا ہے کہ ایک سلسلہ ایسا ہے جو روحانیت کا نام روحانیت یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو سمجھنا میرے جیسے انسان کے باس کا روح نہیں ہے لیکن بہت سے لوگ سمجھتے ہیں میں اپنے علم کے اضافے کے لیے کچھ سوال اسی طرح کی کروں گا جسے آپ بھی محضوظ ہوں ہم بھی محضوظ ہوں قبلہ انسان دو جز سے بنا ہے ایک روح اور ایک جسان اور روح اور روحانیت کی طرف لوگ لے کے جاتے ہیں روحانیت کیا ہوتی ہے قبلہ شاہ صاحب آپ نے درست ارشاد فرمایا کہ انسان دو چیزوں سے ملکب ہے ایک اس کا یہ ظاہر ہے اور ایک اس کا باطی دی ایک جسم ہے اور دوسرا روح ہے ان دونوں کے ملاب کے بغیر ایک مکمل انسان وجود میں نہیں آتا ہے لیکن اس میں اگر آپ بناظر غائد دیکھیں تو جو سب سے زیادہ رول ہے وہ روح کا ہے اس لیے کہ ہاتھ پاؤں آگ کان ہونے کے باوجود اگر اس جسم کے اندر روح موجود نہ ہو تو وہ بیکارے مہد ہو جاتے ہیں اگر روح سے انسان زندہ بھی ہوتا ہے میں یہ آسکار رہا تھا کہ اگر کوئی شخص بلکل بستر مرک پہ پڑھا ہو جانکنی کی قیفیت میں ہو اور کوئی دوسرا شخص اللہ معاف فرمائے اسے قتل کر دے تو اس پر دفعہ 302 لگتی ہے اور اسے بھی فانسی کے پھندے پہ لٹکایا جاتا ہے حالانکہ وہ تو شخص اگر اسے نہ مارتا تب بھی شاید اگلے چند دنوں میں چند گھنٹوں میں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن کیونکہ اس نے اس کی زندگی کی باگ دور توڑی ہے تو پھر یہ فانسی کا مستحق قرار پاتا ہے لیکن جب وہ مار جاتا ہے تو پھر سب سے پہلے اپنے اسے غسل دے کے اور کفن پہنا کے اسے منو مٹی کے نیچے جا کے کفنہ دیتے ہیں تو جو اصلی قدر والی چیز ہے وہ اس کی روح ہے اس روح کو منقطع کرنے والا قاتل کرار پاتا ہے اور جب روح نہ ہو جسم کے اندر تو پھر اپنے ہی اسے مٹی کی خوراک بنا دیتے ہیں تو اصل چیز روح ہے روح ہے کیا یہ بہت مشکل سوال ہے اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دوسروں نے حضور علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا یسعلون قعانی روح قرآن کہتا ہے کہ روح کیا چیز ہے تو جبریل امین اتر آئے اور بارگاہ رسالت میں آرد کیا کہ رب کریم ارشاعت فرماتے ہیں قلی روح من عمر ربی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا ایک حکم ہے جس کو نہ تم دیکھ سکتے ہو جس کو نہ تم چھو سکتے ہو بس وہ ایک اللہ کا حکم ہے وہ آتا ہے تو انسان حرکت میں آ جاتا ہے وہ جاتا ہے تو سب کچھ ہونے کے باوجود بے بس ہو جاتا ہے بے حصو حرکت ہو جاتا ہے اس روح کو پالنے کا بھی ایک طریقہ ہے بلکل اسی طرح جس طرح جسم کو پالنے کا طریقہ ہے میں انتہائی استثار کے ساتھ آپ کی خدمت میں آرز کرتا ہوں جو علماء نے اس پہ بحث کی ہے یہ ہے کہ جس کا تعلق کیونکہ مٹی سے ہے انسان مٹی سے پیدا ہوئے ہیں تو اس کی تمام کر خوراق کا تعلق بھی مٹی سے سے ہے اجناس مٹی سے پیدا ہوتی ہے پانی مٹی سے پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو مٹی کے سپورت ہوتا ہے روح کا تعلق مٹی سے نہیں ہے روح کا تعلق ملائعالہ سے ہے اوپر کی دنیا سے اس کی خوراق کا تعلق بھی اوپر کی دنیا سے اوپر کی دنیا سے یہاں پیت بھرنے کے لیے آپ کو اجناس جائیں پیاس بجھانے کے لیے آپ کو پانی جائیں روح بھی بھوکی ہوتی ہے روح کو بھی پیاس لگتی ہے لیکن اس بھوک اور پیاس کو بٹانے کے لیے آپ کو اجناس استعمال نہیں کرنی پڑتی آپ کو پانی یا مشروبات کی ضرورت نہیں ہوتی اس کا بھی ایک لباس ہوتا ہے اور وہ یہ لباس نہیں ہوتا جو اجناس سے ہی تشکیل پاتا ہے قرآن کہتا ہے وَلِبَاسُهُ تَقْوَا اس کا لباس تقْوَا ہے اور اس کی غذا اللہ بِذِکْرِ اللَّهِ تَقْمَئِنُ الْقُلُوبِ کہ قلوب کی غذا ان کی خوراک اللہ کا ذکر ہے اللہ کے ذکر سے یہاں مراد صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے بلکہ یہاں اللہ کے ذکر سے مراد وہ اللہ رب العالمین کی حاکمیتِ آلہ کا تصور ہے جو ہر دم اور ہر لحظہ انسان پر مسلط رہتا ہے وہ چلتا ہے وہ پھرتا ہے وہ سوتا ہے وہ جاگتا ہے اس کے خانگی معاملات ہیں اس کے معاشرتی معاملات ہیں سیاسی ہیں معاشی ہیں زندگی کے ہر پہلو میں جب وہ سفر کرتا ہے تو اس کے ذہن پر ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کام کے کرنے کے لیے اس نے مجھ پر احکام نازل فرمائے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان احکام کا نمونہ بنا کر مبہوظ فرمایا ہے میں ان کے قدموں کو چوم کر اپنی زندگی کا سفر تیہ کروں گا جب وہ یہ کرتا ہے تو اس کے روح کو غذا ملتی ہے اس کی روح کو تقویت ملتی ہے جسم جو ہے وہ فانی ہے اس لیے کہ فانی چیز سے پیدا ہوا ہے اس کو فنا حاصل ہو جاتی ہے روح جو ہے اس کو جو غذا ملتی ہے وہ بقا کی غذا ملتی ہے اس لیے جسم فانی ہونے کے باوجود روح مرتا نہیں ہے وہ فنا ہو جاتا ہے اس کو دوام حاصل ہو جاتا ہے اور جتنی جتنی آپ نے اس کو غذا دی ہوئی ہوتی ہے اتنی اتنی اس کو زندگی ملتی ہے اتنا اتنا یہ پروان چڑھتا ہے اتنی اتنی اس کی پداخت ہوتی ہے جس طرح آپ دوائی کے استعمال سے بینائی کو تیز کر لیتے ہیں شنوائی کو تیز کر لیتے ہیں اپنی رفتار اور گفتار کو تیز کر لیتے ہیں بلکل اسی طرح روح کی قیفیت ہے کہ اگر روح کو صحیح طور پر آپ غذا دیں اس کو لباس سے ہی پینائیں تقوی کا لباس پینائیں تو پھر اس کی بھی آنکھیں ہیں اس کے بھی کان ہیں اس کی بھی قوتِ رفتار ہیں اس کی بھی قوتِ گفتار ہیں جس طرح یہ غزائیں جسم کو تندرست و طوانہ بنا دیتی ہیں اسی طرح جو روح کی غذا ہے وہ روح کو تندرست و طوانہ بنا دیتی ہے یہاں جو آنکھ آپ کی دیکھتی ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے لیکن اگر اس آنکھ کو آپ نے غذا میسر کی ہوئی ہے تو پھر اس کا دیکھنا محدود ہوتا ہے اس کا دیکھنا لا محدود ہوتا ہے اس کان کی شنوائی محدود ہوتی ہے اس کان کی شنوائی جو روح کے ساتھ متعلق ہے اس کی پھر لا محدود ہوتی ہے یہ قدم اٹھاتا ہے تو ایک فٹ کے فاصلے پر لے کی جاتا ہے لیکن روح قدم اٹھاتی ہے تو نہ اس کے لیے کوئی شرک ہے نہ غرب ہے نہ شمال ہے نہ جنوب ہے پھر جدر کا وہ ارادہ کرتی ہے ادھر کا وہ سفرت ہے کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ جن بزرگان دین کے بارے میں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ان کو روحانی قوت حاصل ہوتی ہے تو پھر وہ حضرت شیخ عبدالکت قادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا مشہور شیر مجھے یاد آرہا ہے کہ نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کہ میں ساری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کی اٹھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں میں اتنی خوبصورت برسلوں کے دمیان ملدخل نہیں ہوا بہت سے سوال ذین میں اٹھے جس ہم بیمار ہوتے ہیں تو روحوں میں بھی بیمار ہوتی ہیں وہ کیسے جب کوئی برائی کرتے ہیں تو ان کا علاج پھر نیکی سے ہے ان کا علاج پھر کسی جس طرح دیکھیں میں آرد کرتا ہوں کہ جس طرح جسم کی بیماریوں کے معالج ہوتے ہیں اور مختلف بیماریوں کے مختلف معالج ہوتے ہیں سپیشلسٹ ہوتے ہیں کسی طرح روح کی بیماریوں کے بھی معالج ہوتے ہیں ان کے معالج کہاں میں آرد کرتا ہوں یہاں بھی آپ کو اسپتال نظر آتے ہیں جو اسپتال نظر آتے ہیں یہ جسم کے معالج ہے اور روح کی معالج خان کا ہے روح کے معالج صوفیہ ہے وہ مرض کی تشخیص بھی کرتے ہیں پھر مرز کا علاج بھی کرتے میں ایک بزرگ کی صرف ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ وہ کس طرح تشکیز کرتے ہیں ان کے پاس ایک نواب زیادہ آیا ایک بزرگ کے پاس تو آپ نے اسے سوچا کہ اس کے اندر تو قبر ہے اس کے اندر تو غرور ہے تو جب تک قبر اور غرور کے پہاڑ کو نہ توڑا جائے اس وقت تک تو روحانیت پیدا ہی نہیں ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ تم اس مسجد کے جتنے نمازی ہیں ان کے جوتے سی دیکھئے کریں اس نے جوتے سی دیکھئے کر رہے شروع کیے اب اس کا جو قبر تھا غرور کا تھا وہ اس کا وہ پہاڑ تو ٹوٹا لیکن لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کمال ہے جناب نواب زیادہ صاحب اتنا بڑا نواب کا بیٹا اور اس قدر شہرت اس قدر مال و منات اور لوگوں کے جوتے سی دیکھا رہا ہے تو اچانک شیخ نے کہا کہ آج سے جوتے سی دیکھرنا بانی کہا جی مجھے تو بہت لطفار ہے آپ مربانی کر کے یہ نعمت مجھ سے نہ چینے میں جو علاج کر رہا تھا اب وہ خود بیماری بن رہا ہے اس لیے کیونکہ اب اس سے تکبر تو جاتا رہا لیکن حجب پیدا ہو رہا ہے ریا پیدا ہو رہا ہے دکھاوا پیدا ہو رہا ہے اب اس سے تمہارے اندر ایک برائی کی قیفیت پینا ہو رہا ہے اس لیے پہلے جس کو میں ختم کر رہا تھا اور جو علاج تجویز کیا تھا اب وہ علاج مؤثر نہیں رہا ہے اور پھر جو معلی شاہ صاحب اصل بات جو میں آپ سے اذکر دوں کہ جو یہ معالج ہے نا جو صوفیہ ہیں ان کی نظر کی میعاصر ہوگی نظر کی میعاصر ہوگی ہے اچھا اور لوگ کہتے ہیں کہ نظر سے کیسے علاج ہوتا ہے میں صرف ایک بات آپ کے توصف سے یہاں موجود اپنے محترم حضرات کے سامنے اور جو سننے والے ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں دیکھئے وہ نظر ہی تھی جس نے ابو بکر کو سدھی کے اکبر بنایا تھا وہ نظر تھی جس نے عمر کو فارو کی آزم بنایا تھا وہ نظر تھی جس نے عثمان کو زنو لین بنایا تھا غنی بنایا تھا اور وہ نظر تھی جس نے حضرت عیل مرتضی کو حیدر اکرار بنایا تھا یہ نظر کا فیضان تھا صحبت بڑی چیز ہوتی ہے اور صحبت سے وہ منازلتیں ہو جاتی ہیں جو ہزاروں ریاضتوں اور عبادتوں سے آصل نہیں ہوتی میں ایک بات کہنے لگا ہوں لیکن معافی کے ساتھ ایک جرت ہے بے جا جسارت ہے میرے شامل میں آج کے صوفیاء جتنی نمازیں ہیں اور جتنی ریاضتیں ہیں اور مجاہدیں اور مشکتیں کرتے ہیں اتنے صحابہ نے نہیں کیا لیکن یہ سارے کے سارے غوث جس کو تو ببدان سارے مل جائیں تو جس نے ایک مرتبہ بحالت ایمان سید الرسول خاتب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک کی زیارت کی یہ سارے اکٹے ہو کر بھی اس کے پہن سے اٹھنے والی گرد کے ذرے کے برابر نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ اس نے بحالت ایمان چہرہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے تو یہ جو صحبت ہے بڑی کیمیاں اثر ہوتی ہے اور روح کے علاج کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سنو سلسلہ آلیہ نقشبندیہ مجددیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے حضرت شاہ غلام علی دیلوی رحمت اللہ علیہ اور آپ کا ایک ہم اثر جو بھی تھا جس کو بڑی صلاحیت حاصل تھی وہ کسی پہ نظر جماتا تھا ہندو تھا نظر جماتا تھا اور اس کی جسمانی بیماری کو سلم کر لیتا تھا حضرت شاہ غلام علی بیمار ہو گئے اور بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو آپ کے عقیدت بندو نے آپ سے عرض کیا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو ہم جوگی کو لائیں اور وہ آپ کی بیماری صرف کر لے کر اس کو یہ صلاحیت حاصل ہے تو آپ نے طبیعت پہ ناگوار گزرا آپ نے کہا میں کسی ہندو سے علاج نہیں کروانا چاہتا اور اس طرح علاج میں نہیں کروانا چاہتا ایک دن بیمار پڑ گئے اور بے ہوش ہو گئے بے ہوشی کی قیفیت جو آپ کے عقیدت مند تھے ان سے برداشت نہ ہو سکی پر وہ جا کے جوگی کو لے آئے وہ بہت خوش ہوا کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا پیشوا اتنا بزرگ صوفی اگر میرے علاج سے درست ہو جاتا ہے تو پھر میرا تو جنگا بچ جائے گا پورے ہندوستان میں وہ بہت خوشی سے نازہ فرہاں وہاں پہ آیا اور آپ کے سامنے بیٹھ کے اس نے آپ پہ نظریں جمائیں اور تھوڑی سی دیر میں اس نے جمعاری کو سلم کر لیا آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو جب دیکھا تو سامنے ہندو جوگی بیٹھ رہ گئے آپ نے سوچا کہ یہ میرے دوست اس کو لے تو آئے لیکن اگر یہ میرے روک اپنے جسم کا علاج کر کے کسی طرح واپس چلا جائے اور روح کی بیماری کو ساتھ لے کے جائے تو پھر مولا میرے پاس آنے کا کیا فائد ہے اگر اس نے میرے جسم کا علاج کیا ہے تو عیسان کا بدلہ عیسان ہوتا ہے اس کے روح کے علاج کے بغیر اسے یہاں سے جانے نہیں دینا چاہئے تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ جوگی صاحب آپ کو یہ جو صلاحیت اور قوت ملی ہے یہ کیسے ملی ہے اس نے کہا جی نفس کی مخالفت کی وجہ انہوں نے کہا وہ کیسے اس نے کہا میرا نفس تقاضی کرتا ہے روٹی کھاؤ میں نہیں کھاتا کئی کئی دن نہیں کھاتا میرا نفس تقاضی کرتا ہے پانی کیوں میں نہیں پیتا کئی کئی دن مینہ گلر جاتا میں پانی کو آتھ نہیں لگا جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں وہ مجھ میں پیدا ہوتی ہیں اور میں اس کی مخالفت کرتا ہوں فرمایا ہر نفس کی خواہش کی مخالفت کے نتیجے میں تجھے یہ صلاحیت نصیب ہوئی اس نے کہا ہاں بالکل نصیب ہوئی اور اتنے میں آپ نے اس پر نظریں گاڑی اور توجہ دہنا شروع کی اور جو روحانی تصرف ہوتا ہے اس کی طرف مائل ہوئی آپ اور ساتھ ہی سوال کیا کہ جوگی صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا نفس کہتا ہے کہ کلمہ پڑھو کہتا ہے اس نے کہا نہیں کہتا تو آپ نے فرمایا پھر یہاں نفس کی مخالفت کیوں نہیں کرتے اب وہ ششو پانچ میں پڑ گیا آپ نے کہا تمہارے ایمان لانے کا وقت آ چکا ہے آگے آپ کر آگے حادثیہ آپ نے پڑھا اشہادو اللہ الہ اللہ ہوا اشہادو انہا محمد انہا اب دلو برزولو جوگی صاحب دے تھے علاج کر رہے ہیں کروا کے واپس آگیا ناظرین ایک چھوٹے سے وقت کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں کتنی روپ پرور باتیں ہیں ان پر دوبارہ بات ہوتی ہے ناظرین ایک دفعہ وقت کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں ساجد الرحمان صاحب ڈاکٹر ہیں اور فیصل مسجد کے بیش امام ہیں روحانی باتیں کر رہے ہیں روح جو کہ ایک خدا کا عمر ہے اور خدا کا حکم ہے روح کے بارے میں کہا جاتا ہے نور سے بنی ہے علم اور نور اور روشنی روشنی اور نور سے اور پاکیزہ جو چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ پاکیزہ جی طرح تراغم ہوتی ہے اسی وجہ سے اس کا علاج بھی پاکیزہ لوگ نیک لوگ روحانی لوگی کر سکتے ہیں اور جو لوگ یہ باتیں سمجھتے ہیں اسی وجہ سے دین اسلام اور متبرک جو چیزیں ہیں خصوصا ہماری مساجد جن کے اندر روحانی ماحول ہوتا ہے وہاں کے روح کو اتمنانک کل ملتا ہے روح خوش ہوتی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ اسی وجہ سے ہم دین اسلام کے بھی قریب ہوتے ہیں کہ روح کی ضرورت جو ہوتی ہے وہ پروہ خدا ہوتا ہے جسم جو ہے وہ اسائش چاہتا ہے اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں میں بغیر کوئی دقیقہ ضائع کیے قبلہ آپ کی طرف ہوں گا قبلہ یہ جو روح ہے اس کا کوئی نور سے تعلق ہے اور روحانیت سے اور یہ جو ہماری مساجد ہوتی ہیں یہ امیدی روحانی اور روح پرور ہوتی ہیں ان کا کیا ایک جوڑ ہے دیکھا جی نور جو ہے نا اس کا اطلاع ہر نیکی پہ ہوتا ہے اور ہر نیکی روشنی ہوتی ہے روشنی کا سما ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی شان یہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض اللہ کی ذات کو نور سے اللہ رب العالمین نے خود تعبیر فرمایا تو اسی نور کا اکس جمیل ہے روح تو نور کی قیفیت ہے اب اس کی حقیقی قیفیت کیا ہے وہ اللہ رب العالمین نے خود بیان فرما دی کہ تم اس جمیلے میں نہ پڑو کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ میرا ایک حکم ہے جو آتا ہے تو انسان عالم وجود میں آ جاتا ہے اور جب وہ جاتا ہے تو وہی حس جو ہے وہ نیست بن جاتا ہے یہ روحانی میفلے سجائی جاتی ہیں اس کا کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ جو میں نے پہلے ایک بات کیا ہے کہ جو ذکر ہے وہ پوری انسانی زندگی پر حاوی ہوتا ہے لیکن ایک یہ جو ہے نا لا الہ الا اللہ یہ ذکر ایسا ہے حضور سروری کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کپڑے پہ لگے ہوئے داگ کو پانی دھو ڈالتا ہے اس طرح دل پہ لگے ہوئے زنگ کو لا الہ الا اللہ کی ضربیں اڑا کے رکھ دیتی اور جب دیکھیں جب آپ ذکر کرتے ہیں نا ذکر ہوتا ہے لیکن بغیر سوچیں سمجھے ہوتا ہے یہ دو کلموں پر مشتمل ہیں لا الہ نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی پرستش کے لائے نہیں ہے کوئی جھکنے کے لائے اللہ یہ دوسرا جبلہ ہے اللہ مگر اللہ ایک کو نفی کہتے ہیں دوسرے کو اسمات کہتے ہیں جب آپ غور کر کے اپنے ذہن نشین کر کے اپنے قلب پر ازتکاز کر کے لا الہ اللہ کہتے ہیں نا تو پہلے آپ کو ہر چیز میں اس نظر آتی ہے اور جب اللہ کہتے ہیں نا تو پھر ہر طرف خدا کا وجود نظر آتا ہے اور پھر یہ لا الہ اللہ جو ہے خودی کا سر نحان لا الہ اللہ خودی ہے تیغ فسان لا الہ اللہ جو انسان کے اندر کی ذات ہے نا اس کو سان لگتی ہے لا الہ اللہ سے اندر کا انسان پروان چڑھتا ہے لا الہ اللہ اور یہ جو مرشد ہے نا یہ یہی ان کی اول بھی لا الہ اللہ ہوتی ہے